بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم If we want to learn spoken English what are five basic points to keep in mind یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے English language کیوں سیکھنی ہے اگر تو آپ نے گزارہ کرنا ہے تو آپ چند فکریں یاد کر لیں جملہ یاد کر لیں اور ان کو بول دیں لیکن یہ چیز تو چھوٹے چھوٹے situations میں گزارہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک شاہ پہ گئے ہیں پانچ ساتھ فکریں آپ کو آتے ہیں آپ نے بول دیا چیز لے لی آپ کسی کے ہاں روٹین میں کام کرتے ہیں اس میں آپ پچیسی سنڈینسز یاد کر لیتے ہیں بول لیتے ہیں لیکن perfection کے لیے اور formal setting میں اگر آپ نے grow کرنا ہے اور آپ نے lead کرنا ہے تو spoken English ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس میں full مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس میں پھر strong knowledge سرا knowledge ہی کام آتا ہے آپ نے perfection کی طرف بڑھنا ہے growth کی طرف بڑھنا ہے تو آپ کو فرق جان کر سیکھنا ہوگا how to pronounce the words پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ pronunciation نہیں ہے pronunciation یہ pronunciation نہیں ہے لگتا ہمیں ایسے ہے جب ہم جلدی بولتے ہیں یہ لفظ ہے تو فنیٹک ٹرانسکرپشن پر میری تفصیلی ویڈیو بھی انشاءاللہ near future میں ضرور آئیں گے یہ لفظ grammar ہے grammar نہیں ہے grammar grammar کے بھی بہت ساری branches ہیں تو اس میں آپ applied english grammar اس کا بھی آپ کے پاس knowledge ہونا چاہیے pronunciation میں بھی weak forms ہیں strong forms ہیں contraction ہے اس سارے چیزیں ہمیں پتہ لگے گا تو ہم صحیح طور پر english کو سمجھ اور بول پائیں گے تو ہمیں proficiency بھی چاہیے proficiency knowledge کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ تھوڑی بہت english سیکھ لیں language میں عبور حاصل کرنے کے لیے grow کرنے کے لیے آپ کو proficiency کے طرف بڑھنا ہوگا vocabulary کو بھی بڑھا جا سکتا ہے standard vocabulary ہو سکتی ہے synonym antonymes بغیرہ اور english idioms کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں ہماری language میں depth لاتی ہیں اس بھی word کے خاص syllable پر حصے پر stress دیا جاتا ہے جسے accent کہتے ہیں یعنی مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں کا جو لہجہ ہوتا ہے اردم ہم اسے لہجہ بھی کہہ سکتے ہیں تو accent جو ہے یہ ہر 30 کلومیٹر لوگ ہیں تو ہمیں ایک standard accent کی طرف بڑھنا ہوگا ڈی 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 کمیونکیٹ انگلیش ڈی 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 نہ کوئی لہجہ ہوتا ہے نہ کوئی زبانیں ہوتی ہیں تمام زبانیں اچھی ہیں میڈیم اپ کمیونکیشن ہے بہت ہی قابل احترام ہے تمام زبانیں تو آپ جان سے بھی زبان سیکھ لیں ٹھیک ہے جو بھی لہجہ سیکھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے گزارہ کرنا ہے تو ہر جگہ چلے گا لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ فومل سیٹنگ میں کہ پرفیکشن کے لیے سٹینڈر کے لیے اور زیادہ چیزوں کو ڈیپ جاننے کے لیے زیادہ انفلوینس میں ڈالنے کے لیے زیادہ انسپریشنل سپیچ بنانے کے لیے آپ کو ایک لہجہ پر اکتفا کرنا ہوگا ایک لہجہ کو بھی اپنانا ہوگا آپ کسی سیمینار سے کتاب کر رہے ہیں تو آپ کبھی امریکن بولتے ہیں کبھی بریٹش بولتے ہیں تو ہم لیسنرز کو ایک عجیب سی کنفیوجن میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں تو ہماری پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے تو فومل سیٹنگ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ایک موڈ آف کمیونکیشن کو اپنائیں میرا پوائنٹ آفیس سلسل میں یہ ہے اگر آپ تھیچر ہیں تو آپ بریٹش انگلیش کو اپنائیں میں بریٹش انگلیش فالو کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ میری نظر میں انگلیش کی بنیاد انگلیش کی روٹس جو ہیں یہ انگلینڈ میں ہی ہیں اور ایک تھیچری کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ 44 سیمبلز آپ لرن کریں اور بچوں کو بتائیں یہ تمام چیزیں اگر ہم زہر میں رکھ کر انگلیش سیکھیں گے تو ہم جلدی بھی سیکھیں گے اور پرفیکشن کی طرف بڑھیں گے نیکس ویڈیو میں رہی آئے گی کانٹریکشن پار میں اللہ حافظ